ویڈیو کال پر اسلیل ایم ایم ایس بنا کر کی ایک کروڑ سے ادھک کی ٹھگی میوات گینگ کا سرنگنا گرفتار راجستان کے ڈونگرپور جلے کی سائبر تھانہ پولیس نے میوات گینگ سرنگنا میوات سہید تین آروپیوں کو گرفتار کیا ہے آروپیوں نے اب تک دیس میں کہی جگہوں سے ایک کروڑ سے زیادہ کی آن لائن ٹھگی کی وارداتوں کو قبولا ہے آروپی اسلیل ویڈیو بنا کر لوگوں کو بلیک میل کر وارداتوں کو انجام دیتے تھے پولیس آروپیوں کے سہیوگیوں کی تلاس کر رہی ہے سائبر تھانہ ادھکاری راکیسٹ کٹارا نے بتایا کہ 20 اکٹوبر کو ایک پیڈیت نے سائبر تھانے میں ریپورٹ درج کرائی جس میں بتایا کہ اس کے موبائل نمبر پر ایک کال آیا جس میں لڑکی کا ویڈیو بتا کر اسے اصلیل ویڈیو بنا لیے اور ویڈیو کو وائرل کرنے کی دھمکیاں دینے لگا ویڈیو کو ڈیلیٹ کرنے کی ایوج میں روپے کی مانگ کرنے لگے جس پر دو لاکھ اٹھاسی ہجار پانچ سو روپے جمع کروائے اس کے باوجود آروپیوں نے پھر سکے روپے کی مانگ کی اور نہیں دینے پر ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی تھی جس پر پیڈیت نے دونگرپور سائبر تھانے میں سکایت درج کرائی تھی پولیس نے اکاؤنٹ نمبر کھنگالا پھر سائبر تھانہ ادھکاری راکیسٹ کٹارا نے بتایا کہ جانچ کے لیے ہیڈ کونسٹیبل نوین چندر کاتیلال مہاویر سنگھ جوگندر سنگھ ہیمانسو اور ہیمن سنگھ کی ٹیم جھٹ گئی پولیس نے اکاؤنٹ نمبر کو کھنگالتے ہوئے آروپیوں کے بارے میں پتا لگایا اس پر اکاؤنٹ ہولڈر انویس پترو کالورام نیوازی امرت گنج کلونی چھوٹی سادڑی جلہ پرتابگڑ کا ملا پولیس نے ماملے میں مکہ سرگنا عبیب خان پترو حاکم خان میو مسلمان نیوازی سیدمپور تھانہ گوویندگڑ جلہ الور کلدیب پترو جگل کسور سرما نیوازی بسیڑی کنڈال تھانہ چھوٹی سادڑی پرتابگڑ کندن پترو راجہ رام بے غوال نیوازی ملاوادہ پرتابگڑ کو گریفتار کر لیا ہے لڑکی کے نام فرجی آئیڈی سے کال کر بناتے تھے ویڈیو آروپی حبیب نے پولیس کو بتایا کہ وہ لڑکی کے نام کی فرجی آئیڈی بناتے تھے اس کے بعد الگ الگ نمبر پر دوستی کے لیے ریکویسٹ بھیجتے تھے اس کے بعد سامنے والے ویکتی کو ویڈیو کال کر لڑکی کا فوٹو لگا کر ویڈیو دکھا کر اس کے اصلیل ویڈیو ریکارڈ کر لیتے تھے اس کے بعد وہی ویڈیو انہیں بھیج کر روپے کی ڈیمانڈ کرتے تھے پیڈیت کی اور سے روپے جمع کراتے ہی اسے نکال لیتے تھے ایک کروڑ سے زیادہ کی تھگی قبولی مکہ سرگنا حبیب نے پولیس کو بتایا کہ آروپی نے اب تک ایک کروڑ سے زیادہ کی تھگی کی وارداتوں کو قبول کر لیا ہے مہاراشت پچم بنگال بیہار اڑیسہ راجستان سمیت دیش کے الگ الگ حصوں میں سے یہ تھگی کی گئی ہے حبیب نے بتایا کہ ابھی تک ایک دن سے زیادہ زیادہ 39 لاکھ روپے کی تھگی بھی کر چکے ہیں پچم بنگال کے ایک ویکتی سے سب سے زیادہ 10 لاکھ روپے کا لیندین ملا ہے پولیس اب تک سبھی اکاؤنٹ کو کھنگال رہی ہے تاکہ کسی کی کتنی تھگی ہوئی ہے اس کا پتہ لگانے کی پریاس کر رہی ہے مکہ سرگنا حبیب بی اے سی تھرڈ ائر میں پڑھائی کرتا ہے جبکہ کلدیپ اور کندن بی اے سیکنڈ ائر کی فائنل ائر میں پڑھتے ہیں ساتھیوں کی تلاس میں جھٹی ہے پولیس ایسچو راکیس کٹارا نے بتایا کہ ماملے میں آروپی بلوندر سنگھ پتر جوگندر سنگھ نواسی بڑھوال سنگھ سیدمپور جلا علوار مجلس پتر سامین کھان میو مسلمان نواسی سہن کا تھانا سیکری جلا بھرت پر توہید خان پتر حاکمدین خان میو مسلمان نواسی نور خان کا باس چوروٹی پہاڑ تھانا ایم آئی اے الور کا نام سامنے آیا ہے پولیس اس کے ساتھیوں کی تلاس کر رہی ہے تو دوستو اس خبر کے بارے میں آپ کی کیا رائے آپ ہمیں کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ نے ابھی تک ڈی ٹی وی نیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پولیس سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک اور سیئر کریں ساتین کا مشہور الیکٹرو ہومیوپیتھی اسپتہ جہاں بینہ انجیکشن آپریشن کے ہوتا ہے الاز جیسے لکوا گردے یا پت کی پتھری دما ساس فیپڑوں کی بیماری کولیسٹرول دل کی نسو میں بلوکیج یا سوجن بچے دانی میں رسولی یا گارٹ سفید پانی شگر وی پی تھائرائٹ جیسی بیماری جوڑوں کا درد ڈسک سکلپ گھٹنے وکمر درد پیلیا یا پرانا بنیادی بخار بواسیر یا سیک سمسیائیں نامردی دھات شگرپتن بینا انگریزی دباؤں کے الیکٹرو ہومیوپیتھی سے KV 100 روپے میں علاج کیا جاتا ہے یہاں پر لائک کیر جیسے نرسنگ کورس کرایے جاتے ہیں